موسیقی تمام حدیں پار اور جو ہوتا ہے نا ایک بچے نہ دیکھیں والا بگ لگایا جاتا ہے کونے پر یا پھر نمائیہ کسی حصے پر وہ لگانا بھول گئے ہیں ایکسپریس نیوز والے جاوے چودی اس سے پہلے تو مختلف باتیں کرتے آئیں اپنے کچھ شوز میں یا پھر جسے کہیں نہ کہیں اپنے ڈیجیٹل شوز میں انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ مراد سعید صاحب جب بھی کوئی آڈیو پیغام ریکارڈ کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی لوکیشن کا کسی کو بھی پتا نہ چلے تو وہ ایک کام کرتے ہیں واش روم جاتے ہیں ٹونٹی کھولتے ہیں اور لوکیشن چلی جاتی ہے پانی میں تو اس کے بعد تمام تر جو ڈی پی ایس سائنس تھی وہ پانی میں چلی ہے اس نے کہا کہ ہمارا کام ہی نہیں ہے جاوے چودی جیسا سائنس دان دنیا میں اس وقت موجود ہے تو تو پھر لوکیشن کا کوئی کام ہی نہیں ہے کوئی عمل دخلی نہیں ہے انہوں نے کیا ہے انٹرویو حاجرہ خان کا جو ان کے بارے میں نہیں جانتے اور اور موسٹ اف دا پیپل نہیں جانتے ہوں گے حاجرہ خان صاحبہ کو تو ان کے لیے یہ عرض ہے کہ حاجرہ خان صاحبہ ماضی کی ایک اداکارہ اور جنہوں نے عمران خان سے متعلق ایک کتاب لکھی ہے عمران خان صاحب سے دوستی پلس کے موضوع پر ایک کتاب اس سے پہلے جو انہوں نے ایک عدد پوڈکاسٹ میں ایک بات کہی تھی دانیال شیخ صاحب کے پوڈکاسٹ میں تو انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب سے ذاتی تعلقات پر اس کتاب کا ایک حصہ دوہزار چودہ میں آ چکا ہے وہ سینیٹائزڈ ورجن تھا اور اس حصے میں جو باتیں تھیں وہ باتیں ایسی تھیں کہ جو پبلش ہو گئیں لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا دوسرا حصہ ایسا آیا ہے کہ جس میں عمران خان صاحب سے متعلق کوئی ایسی باتیں کی گئی ہیں تو اس کے بعد پھر سوشل میڈیا سیرفین نے کہا کہ صاحب یہ کیا ہو گیا پھر جاوید چودہی صاحب نے کیا ان کا انٹرویو اور انٹرویو میں جاوید چودہی صاحب نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب سے آپ کے تعلقات کیسے تھے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سے میرے تعلقات اچھے تھے دوستی تھی ہماری تو پھر جاوید چودہی صاحب نے کہا کہ دوستی یا پھر دوستی پلس تو انہوں نے کہا کہ دوستی پلس تھی عمران خان صاحب سے اور جو عام ہوتی ہے انہوں نے کہا عمران خان صاحب سے تھی نا انہوں نے کہا ہاں بلکل ایسے ہی ہے اور خان صاحب سے دوستی پلس تھی اس پر مختلف لوگ لکھ رہے ہیں کہ صاحب یہ کیا ہو گیا رائے ساکب خرل صاحب نے لکھا ہے کہ یہ خاتون غلیز کتاب لکھ دینے کے بعد بھی انکرز سے بہتر ہے جو اسے گھٹیا سوال کا جواب دیتے جھک رہی ہے کم از کم کچھ ایک عدد ندامت سی تو ہے اس کی طرح پر دوستی پلس کہتے ہوئے احتشام اللکھ صاحب لکھتے ہیں کہ دوستی پلس میں نقصان یا فائدہ کس کو ہوا ہے یہ ذرا دیکھنے کی بات ہے دوستی پلس میں فائدہ عمران خان کو ہوا ہے یا پھر حاجرہ خان صاحبہ کو اس کے علاوہ عرم زعیم صاحبہ لکھتی ہے کہ پاکستانی میڈیا نہیں نون لیگی سپانسرڈ فہاشی کا اڈا بن چکا ہے یہ میڈیا سارا دن عمران خان کے بیڈروم کے حالات دیکھنے کی جستجو میں رہتا ہے اور اس یونانی حکیم جیدے کو دیکھ لیں کس طرح ایک جھوٹی جو اسٹوری ہے وہ سننے کے لیے فلوپ اداکارہ پر زور ڈال رہا ہے مقدس فاروق آوان صاحبہ لکھتی ہیں یہ کیا گھٹیا حرکتیں ہیں عزر صدیق صاحب لکھتے ہیں کہ یہ حال ہے ان لوگوں کا اور اس کے علاوہ فیاض شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرپانا مشکل ہے کہ مہمان اور میزبان اور مہمان دونوں میں سے زیادہ گھٹیا کون ہیں تو عوام کو بھی مشکل میں آپ نے رال دیا ہے اس کے علاوہ عمر انام صاحب لکھتے ہیں کہ نادر بلوج کہتے ہیں کہ انہیں اس ویڈیو کلپ کے آخر تک یہ خطرہ رہا کہ حکیم جعوید چودی کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ خان صاحب کو خان صاحب جو دوائی استعمال کرتے تھے وہ میری پروڈکٹ ہے کیونکہ جعوید چودی صاحب نے ایک مردانہ کے نام سے دوائی لائی اور پھر آپ کو بتا ہے کیا کہا جعوید چودی صاحب نے کہ جو مرد ہیں وہ اس دوائی کو استعمال کریں یعنی جن کو اپنی مردانگی کھونے کا خطرہ ہوتا تھا تو ان کے لیے یہ دوائی بنائی گئی تھی اور یہ کہا کہ آپ اگر مرد ہیں تو پھر آپ یہ دوائی استعمال کریں اور اس طرح سے بہت سارے لوگوں کی جو مردانگی ہے وہ چیلنجوں انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میں مرد ہوں اس کے باوجود میں یہ دوائی استعمال کروں یہ تو نہیں ہو سکتا ملیہ آشمی صاحبہ لگتی ہیں کہ عمران خان کے خلاف پلانٹ کی گئی خاتون کے نمبر کار دیئے گئے ہیں اور یہ تمام صورتحال ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو تمام طرح باتیں ہوئیں یہ لائیو شو ہے اور یہ کوئی ایسا شو نہیں ہے کہ جس میں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں اور کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ صاحب یہ کیا باتیں ہو رہی یہ نیشنل ٹیلیویزن پر اس سے پہلے تو جعوید جوزی صاحب اپنے شوز میں بات کرتے آئے ہیں بہرحال اس کی جو پورا اس کا خلاصہ میں بیان کرتے تھا ہوں ایک کے بعد ایک پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمنٹ سے متعلق کتاب لکھنے والی اداکارہ حاجرہ خان نے کہا ہے کہ میں نے کتاب میں سب سچ لکھا اور اس کے ثبوت موجود ہیں جبکہ میں ان تمام باتوں کا دفعہ بھی کر سکتی ہوں ایکسپریس نیوز کے پروگرام کل تک میں معروف صحافی و میزمان جاوید چودی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آجرہ خان پانے زہی نے کہا کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئے دوہرے میار کے مالکیں میری ان سے دوستی پلس تھی اداکارہ نے کہا کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئے نے لوگوں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا میں نے اس کتاب عمران خان کے بارے میں جو لکھا ہے اس کے ثبوت موجود ہیں اور میں ہر لکھی گئی بات کا دفعہ کر سکتی ہوں عمران خان سے پہلی ملاقات کے بارے میں آجرہ خان نے لکھا کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئے سے میری پہلی ملاقات کراچی میں ہوئی دوسری ملاقات فنڈ ریزنگ مہم کے دوران ہوئی میں چیئرمنٹ پی ٹی آئے سے ملاقات پر پر جوش اور گھبرہات کا شکار تھی یعنی کہ نروسنس اور ایکسائٹمنٹ سے بھرپور وہ ملاقات تھی انہوں نے کہا کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئے کی شخصیت کے بارے میں تجسس تھا اس لیے انہیں جاننے کی کوشش کی تو پھر میری ان سے پہلے دوستی اور پھر دوستی پلس ہو گئی اور اس کے بعد چیئرمنٹ پی ٹی آئے کا ہلکہ احباب متاثر کن نہیں تھا میں نے دیکھا کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئے منشیات استعمال کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئے سے اختلافات کی وجہ منشیات نہیں کچھ اور تھی اللہ تعالی نے چیئرمنٹ پی ٹی آئے کو اتنا نوازا شاید وہ اس کے قابل بھی نہیں تھے حاجرہ خان پانے زہی نے کہا کہ چیئرمنٹ پی ٹی آئے کو کتاب کا مصودہ بھیجا جس کے بعد میرا ای میل ہیک کروا دیا گیا تھا یہ کہنا ہے حاجرہ خان صاحبہ کا کہ یہ دوستی پلس تھی اور اس میں جو کچھ ہوتا رہا اور حاجرہ خان صاحبہ نے بیان کیا اس کے علاوہ جعوید چودری صاحب نے جس انداز سے اس میں پورا مسالہ رونے کی اور اس میں پورا جسے کہنا ہے کہ ایک کلپ وائرل کلپ کی صورت میں کوئی چیز تراشنے اور تلاشنے کی جو صورت اختیار کی اس میں تو جعوید چودری کو بھی اس کا جو سہرہ ہے جعوید چودری صاحب کے ہی سر جانا چاہیے کیونکہ اب وہ بن گئے انکر پلس اور اس کے علاوہ دیکھئے ملی آشمی صاحب نے یہ بھی لکھا کہ ایسی صحافت واقعی بہت مشکل کام ہیں اور یہ بہت کم لوگ کر سکتے ہیں اور مگیز علی صاحب لکھتے ہیں کہ جعوید چودری صاحب کے جو پروگرم میں جعوید چودری صاحب کا سنجیبگی کے ساتھ عمران خان کی ذات پر انٹرویو خاتون نے عمران خان سے دوستی کی بات کی جعوید چودری نے کہا دوستی پلس جس خاتون نے کہا جی جعوید چودری نے کہا نہیں کوئی بات نہیں نیشنل ڈیلیویجن پر کامہ سترہ پڑھایا جا رہا ہے کمال است اور جعوید چودری صاحب نے یہ بھی کہا کہ مرد اور عورت کے درمیان دوستی نہیں ہو سکتی وہ جو ہوتا ہے وہ ایک تعلق ہوتا ہے وہ کیسا تعلق ہوتا ہے یہ آپ پر منحصر ہے وہ آپ کیسا تعلق رکھنا چاہتے ہیں اب اس کے بعد کچھ لوگ یہ باتیں کرنا شروع ہو گئے انت کے دیکھیں عمران خان صاحب کی ذات ان کی باتیں یہ تمام تر صورتحال کیا عمران خان صاحب واقعی اس سے نکل آئیں گے عمران خان صاحب کے فالور پر اس کا کوئی اثر پڑے گا میرا خیال ہے آپ عمران خان صاحب کی جو پولیٹیکل کیمپین ہیں وہ خود کر رہے ہیں خان صاحب کو اس کا کوئی فرق نہیں پڑنے لگا ہے کیونکہ ان کا ایک کلٹ ہے وہ بن چکا ہے اب عمران خان صاحب کے متعلق آپ جو باتیں کریں جتنا آپ اچھالیں گند اگر وہ سچا جھوٹا جو بھی ہو عمران خان صاحب پر اس کا کوئی اثر کوئی فرق نہیں پڑنے لگا یہ مجھے لگتا ہے اور یہ میری ایک نوزاہدہ سی رائے ہے اس کے علاوہ آپ جہاں بھی جائیں جس جگہ جائیں دیکھیں ہر طرح عوام کیا کہتے ہیں عوام ہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پاکستان دریقہ انصاف کے اگر بلون بھی ہوتے ہیں ایک ٹرینڈ بنتا ہے وہ وائرل ہوتا ہے عمران خان صاحب سے متعلق جو باتیں کہیں گے عمران خان صاحب کا نام ایک برینڈ بن چکا ہے اب آپ جو باتیں کہیں جس انداز سے ان کو اچھا لیں میڈیا میں ان کے خلاف انٹرویوز کروائیں اور یوں دیکھئے نا کہ ایک سو پچاس ریکارڈڈ ویڈیوز ہیں عمران خان صاحب کی وہ جب آئیں گی منجر عام پر الیکشن کیمپین کے طور پر تب کیا ہوگا تب کیا عمران خان صاحب اور پاکستان طریقہ انصاف کو اس طرح سے مائنس کیا جا سکتا ہے یا نہیں یہ فیصلہ آنے والا وقت کرے گا بارال اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اجازت دیدئے اللہ حافظ